نمسکر دوستو میں ہوں بیکے سنگھ سر میس پڑھو چنل پر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایکسکلوسیب ٹرگنومیٹری کا ویڈیو ہے جو کلاس ٹینٹ کا ہے اور مشن ٹو جیرو ٹو جیرو کے لیے ہے تو ابھی تک اگر آپ نے مشن ٹو جیرو ٹو جیرو میں اگر آپ نے انرال نہیں کروایا ہو تو فڑا فڑ کیا کریں آپ گوگل پلی سٹور پہ جائیں اور جا کر کے آپ میس پڑھو دونوں ایک ساتھ ہی وارڈ ہے میس پڑھو الگ الگ نہیں ہے میس پڑھو ایپ کو کیا کریں انسٹال کر لیں آنے والا ایک ہفتے کے بعد سارے ویڈیوز میرے ایکسکلوسیب اسی ایپ پر آپ کو ملنا ہے تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے چار ویڈیوز کا سریز میں نے آپ کو بھیجا جس میں فارمولیس تھا اس کے بعد میں نے ٹیکسٹ بک میں سپر ٹوینٹی فائیب کوشن کا سریز سٹارٹ کیا اور اسی سپر ٹوینٹی فائیب سریز میں یا تیسرا ویڈیو آپ کے پاس ابھی آنے والا ہے پہلے دو ویڈیوز میں آپ نے دیکھے میں نے ہر کوشن کے ساتھ رینکنگ بھی دی ہوئی ہے اور اس کا لیول بھی بتایا ہے کہ کس لیول میں اس ویلی وہاں کوشن آ سکتا ہے یا تو بیسک لیول کا ہوگا یا اسٹینڈر لیول کا ہوگا لیکن بیسک لیول سٹینڈر لیول کی بلکل کوئی بھی ابھی گرانٹی نہیں لے سکتا ہے جب تک ایک بار سی بی ایسی بورڈ کا پیپر نہیں ہو جائے لیکن میں اپنے آنداس پر بتاتا ہوں کہ جو کوشن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے جہاں پہ تھوڑے سے آپ کو دماغ لگانے پڑیں گے تو وہاں پہ اس کوشن کو میں نے اپنے سٹینڈر لیول کی سریز میں رکھا ہوا ہے چلی آپ ویڈیو بہت انجوائی کر رہے ہیں فڑا فڑا آپ کیا کریں اس ایپ کو شیئر بھی کریں لائک کریں اور اپنے پوجیٹیو کمنٹس کو بھی لکھیں یا ایکسکلوسیو ویڈیو کلاس 9th اور 10th کے لیے ہے میں پڑھو کا ویڈیو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب سپر ٹیکسٹ بک کوشن نمبر 11 کا پارٹ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں یا اس سکرین پہ آپ کے پاس آگیا سپر ٹیکسٹ بک کوشن نمبر 11 تو کہہ رہے کہ evaluate the value of following دو کوشن آپ کے پاس ہیں دونوں کوشن کی values کو ہمیں کیا کرنا ہے evaluate کرنا ہے یہاں بھی آپ کے انسی آٹی کے کوشن لیکن سلائٹلی تھوڑا سا difficult کوشن ہے تو ہمارے پاس دیکھئے 45 ڈگری اور 30 ڈگری 30 ڈگری 65 ڈگری 45 پہ سارے values دے رکھیں تو پہلے پارٹ کو ہم لے لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے ہم ایک table بنا لیں گے جو table آپ کو میں نے پہلے ویڈیوز میں بتایا تھے جو trick ہے اور technique ہے تو table میں کیا بتایا تھا میں نے کہ آپ ایک اگر right angle triangle اب اگر آپ لے لیں ABC ABC لے لیں تو میں نے آپ کو technique کیا بتایا تھا چلی آپ اس technique پہ آبا جائیے 30 یہاں پر میں نے رکھا تھا اور 60 یہاں پہ رکھا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے کیا کیا تھا 1, 2 and 3 کا combination دیا تھا 3 کے اوپر root لگا لیا ایسا کرنے پہ 30 اور 60 ڈگری کے سارے values مل جائیں گے چلی آپ first start کرتے ہیں cost 45 ڈگری تو یہ پہلا پارٹ ہے اور this is your second part تو cost 45 کا جو value آتا وہ کیا آتا ہے 1 upon root 2 آتا ہے اب سیک 30 کی بات ہم کریں گے دیکھیں سیک 30 میں دیکھیں سب سے پہلے cost theta کو دیکھیں آپ تو cost 30 کے جب بات کریں گے تو یہ base upon hypotenuse ہوگا ٹھیک ہے نا that means ki BC upon AC ہوگا تو سیک 30 جو ہے وہ cost 30 کا reciprocal ہے that means ki 2 upon یہ کیا ہو جائے گا root 3 ایک بار پھر سے دیکھیں میں نے سیک 30 کا بات کیا سیک 30 cost 30 کا reciprocal ہوتا ہے تو cost 30 کیا ہوگا base upon hypotenuse that means ki root 3 by 2 تو اس کا reciprocal کریں گے تو 2 by root 3 ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں cost 30 کا تو cost 30 کے لیے پہلے sin 30 آپ چیک کیجئے تو sin 30 چیک کریں گے تو 1 by 2 آ گیا تو cost 30 کریں گے تو 2 by 1 کے برابر آئے گا یہاں آپ کے پاس سارے values ہم نے trick کے accordingly لگ دیے اب آتے ہیں 1 by root 2 اور نیچے یہاں پر ہم کیا کریں گے LCM لے لیں گے this is root 3 LCM آئے گا تو 2 plus کیا ہو جائے گا 2 root 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے 1 by root 2 upon کیا ہو گیا 2 plus 2 root 3 by 2 ہوگا that equals to 1 by root 2 ہوگا multiply root 3 by کیا ہوگا and 2 plus کیا ہو جائے گا 2 root 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو فردر آگے ہم simplify کرتے ہیں this is root 3 upon کیا ہو جائے گا root 2 کا multiplication آپ 2 plus کیا کریں گے 2 root 3 کے ساتھ کریں گے تو this equals to a root 3 آگیا upon 2 کو root 2 سے multiply کریں گے تو 2 root 2 آئے گا اور a آپ کے پاس 2 root کیا ہو جائے گا 6 کے equal ہو جائے گا اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے یہاں تک پہنچنے کے بعد کیوں ہم نے اس کو تھوڑا سا difficult table میں رکھا ہے تو اس کی level of difficulties بھی میں کہوں گا کہ یہ standard label کا question ہو سکتا ہے اور باقی آپ کا 4 star کی ranking میں اس کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بھی question جو ہے standard label کا ہے اور یہاں بھی ranking جو ہے میں 4 star کی ranking اس question کو دے سکتا ہوں دونوں میں تھوڑا سا difficult part ہے جیسے یہاں تک تو آنے کے بعد بڑے آسانی سے آپ یہاں تک لے کر آئیں گے اس کے بعد اس میں rationalization کا concept یہاں پر start ہو جاتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس سے rationalize کریں گے rationalize کیسے کریں گے دیکھئے آپ یہاں پہ کس طریقے سے ہم اس سے rationalize کریں گے اب آتے ہیں اور چلیے اب کیا کریں گے یہاں پہ کہ root 3 upon 2 root 2 and plus 2 root 6 کا multiplication 2 root 2 minus 2 root 6 upon کیا کریں گے 2 root 2 minus 2 root 6 سے کر دیں گے ٹھیک ہے ایسا کرنے پہ اب اوپر والے پارٹ کو multiply کر لیجئے root 3 کا multiplication 2 root 2 minus 2 root 6 سے آپ کر لیں گے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے a plus b into a minus b کا identity use ہوگا that means ki a plus b into a minus b and that equals to a square minus کیا ہوتا ہے b square کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کیا کریں گے 2 root 2 کا square کریں گے and minus 2 root کیا کریں گے 6 کا square کریں گے یہاں پارٹ آپ کے پاس آگیا آپ چلیے اسے multiply کرتے ہیں اوپر میں 2 root آپ کے پاس 6 ہو جائے گا and minus 2 root کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 18 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب 2 root 2 کا square جب کریں گے تو 2 square 4 ہوگا اور root 2 square 2 ہوگا تو 4 2 جائے آپ کے پاس 8 ہوگیا and 2 square 4 ہوگیا root 6 square 6 ہوگا 24 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس 2 root 6 آگیا اور 2 root 18 دیکھئے 18 کو اگر آپ root میں رکھیں گے تو یہ basically کیا ہے root 9 into 2 ہے تو 9 سے 3 باہر نکلے گا تو 3 root 2 کے برابر ہے تو 3 باہر نکلا یہاں 2 already باہر ہے 3 2 6 that means کہ آپ کے پاس 6 root 2 کے برابر آگیا اور نیچے یہاں پر ہمارے پاس 8 سے 24 جب منس کریں گے تو یہ منس 16 آگیا یہاں تک آپ پہنچ گئے چلی آپ کیا کرتے ہیں اوپر دونوں میں ہم کیا کرتے ہیں 2 کامل لے لیتے ہیں تو 2 کامل ہوگے تو root 6 and minus کیا ہوگا 3 root 2 ہو جائے گا اور upon یہاں پہ کیا ہوگا minus 16 کے برابر ہوگا 2 سے minus 8 کٹ گیا یہاں تک سیمپل تھا اس کے بعد بھی کتنا process ابھی آگے چل رہا ہے اگر ہمیں answer کو ٹیلی کرنا ہو گے تو یہاں plus ہو جائے گا اور یہاں minus ہو جائے گا that means 3 root 2 اور minus root 6 upon 8 اور this part will be your answer آپ یہاں پر یہ ہوگا تو دھیان رکھئے گا یہ تھوڑا سا difficult question ہے آسان نہیں ہے تو تھوڑے سی دائیگرام بنا لیں گے تاکہ values کو ہمیں صحیح طریقے سے ہم لکھ پائیں یہاں پر A B C اور یہاں پر 30 رکھئے گا اور یہاں پر 60 رکھئے گا تو سارے 30 اور 60 والے مل جائیں کہیں کوئی problem نہیں ہوگی میں نے 30 کے سامنے perpendicular اور hypotenuse تو A آپ کے پاس 1 by 2 ہوگا اور 10 45 degree 1 ہوتا ہے اب 6 60 لکھنا ہے تو 6 60 کے پہلے sin 60 لکھنے کی کوشش کیجئے تو sin 60 میں دیکھیں acute angle یہاں پر آگیا تو perpendicular تو یہ ہو 30 جب آپ لکھیں گے تو کیا ہوگا root 3 by 2 ہوگا b by h ہوگا تو a کیا ہوگا 2 by root 3 ہوگا یہاں 2 by root 3 ہوگیا اور cos 60 آگیا cos 60 لکھنے 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 60 لکھیں cos theta b by h perpendicular ہوگیا اور a 1 by 2 اور ایسے cos 60 sin 30 کے برابر ہوتا ہے یہ آپ کے پاس 1 by 2 ہوگیا اور 45 degree آپ کے پاس 1 ہوگا سارے values کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے لکھ لیا یہاں پہ 1 کیجئے اور یہاں بھی کیجئے 1 کیجئے آپ چلیں اوپر والے پارٹ کو دیکھیں 2 اور root 3 کا 2 سام ہوگا اور 2 root 3 ہوگا اب یہاں پہ root 3 آ گیا اور یہاں پہ root 3 آ گیا اور 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 جو ہوگا that will be 4 ہوگا اب یہاں پر آجئے یہاں پہ LCM یہاں بھی ہم 2 root 3 LCM لے لیں گے تو 2 root 3 میں root 3 سے divide کریں گے تو root 3 کٹے گا 2 کو 2 سے multiply کریں گے تو 4 آئے گا یہاں پہ 2 کٹ گیا تو یہاں پہ root 3 آ جائے گا اور یہاں پہ کیا آ جائے گا 2 root 3 آ جائے گا اب یہ دونوں پارٹ ہمارے پاس سے باہر چلے گے 2 root 3 اور 1 root 3 جو ہوگا that equals to 3 root 3 ہوگا اور یہ minus 4 کے برابر آ گیا اور یہاں پہ جو ہم کریں گے تو 2 root 3 اور root 3 ابھی 3 root 3 آ گیا اور positive 4 کے برابر آئے گا یہاں تک ہم بڑے آسانی سے پہنچ گئے اب اسے کیا کرنا پڑے گا ہمیں ریسنالائز کرنا پڑے گا تو 3 root 3 minus 4 کر دیجئے اور یہاں پہ 3 root 3 اور کیا کیجئے minus 4 کر دیجئے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اگلے پارٹ پہ یہاں تک آئی ہوپ کی کہیں بھی کوئی دیکھت نہیں ہوئی آپ کو ٹھیک ہے اب a minus b into a minus اوپر کا ٹم بالکل سیم ہے تو یہ کام کرتے ہیں 3 root 3 minus 4 کا ہم whole square کر لیتے ہیں اور نیچے میں a plus b a minus b ہے تو a آپ کے پاس 3 root 3 کا square اور minus کیا ہو جائے گا 4 کا square ہو جائے گا اب اوپر والے a minus b کے whole square کو break کر لیجئے تو 3 root 3 a square ہو گیا and plus کیا ہو گیا b square ہو گیا minus 2 into 3 root 3 into کیا ہو گیا 4 کے برابر ہو گیا اب جب نیچے دیکھیں 3 root 3 کا square 9 9 3 جائے یہ 27 ہو گیا and 4 4 جائے کیا ہو گیا 16 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ آئیے 3 کا square 9 ہو جائے گا root 3 کا square 3 ہو جائے گا تو یہ 27 ہو گیا and plus 4 کا square ہو گیا 16 and 3 2 جائے 6 6 2 جائے 24 that means 24 root 3 کے برابر ہو گا 27 سے 16 جائے گا that will be 11 کے برابر ہو گا اب 27 میں 16 کو add کر دیجئے تو یہ 30 اور ہو گیا 40 and 43 ہو جائے گا نہیں 7 plus 6 13 3 carry 1 2 and 3 and 4 اور minus کیا ہو گیا 24 root 3 upon کیا ہو جائے گا 11 یہاں آپ کا answer ہو گیا تو تھوڑا سا since restaurant license کا part یہاں پہ involved ہے تو تھوڑا سا technically دونوں some difficult کہہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑی precaution لینے کی ضرورت پڑے گی I hope دیکھیں کتنا آپ کے پاس trick میں نے بتایا جو trick کافی helpful ہے اور کہیں بھی cutting بھی allowed نہیں ہے بلکل آپ بینہ cutting کا آپ ایک flow میں سارے sums کو آپ کیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں چلیتے ہیں ہمارے پاس question number text book کا question number 11 اب آتے ہیں 12th والے part پہ دیکھیں 12th part میں super text book question 12th میں ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ tan a plus b جو ہے tan a plus b root 3 کے برابر ہے تو اس کا مطلب کہ tan میں root 3 کس کا ہوتا ہے 60 degree ہوتا ہے تو یہ مطلب ہو گیا کہ tan a plus b equals to کیا لکھو گے آپ tan 60 degree لکھو گے this implies a plus b کا جو value آ گیا وہ 60 degree کے برابر آ گیا یہ first equation ہو گیا second میں دیکھیں کہہ رہا ہے کہ tan a minus b second میں کہہ رہا ہے کہ tan a minus b جو ہے that equals to 1 by root 3 ہے تو یہاں پہ tan a minus b جو ہوگا وہ tan میں 30 degree 1 by root 3 ہوتا ہے تو tan 30 degree ہو گیا this implies a minus b جو ہوگا وہ 30 degree کے برابر ہو گیا this is یہ آپ کا second part ہو گیا اب اگر ہم دونوں کو add کر دیں that means ki adding 1 and 2 کریں adding 1 and 2 کریں دیکھئے کیا ملتا ہے adding 1 and 2 we get دونوں کو اگر ہم add کریں a plus b یہاں پر آگیا a plus b and plus a and minus b equals to equals to 60 plus 30 60 plus 30 a دونوں cut گیا تو a 2a equals to 90 degree that means a جو ہو گیا that equals to 45 degree کے برابر ہو گیا a کا value 45 ہو گیا اس a کی value کو first میں put کر دو یا آپ second میں put کر دو تو b کا value نکل جائے گا اب دیکھئے a minus b آپ کے پاس 30 degree ہے اور a 45 degree ہے minus b equals to 30 degree ہے this implies b جو ہوگا 45 minus 30 degree and that equals to 15 degree کے برابر آگیا تو اس طریقے سے a اور b کا ہم نے value نکال لیا a rating آپ کے basic label کا question ہے اور 5 star کی rating ہے that means ki very very important question آپ کے examination point of view سے ہے تو a c b c 2 0 2 0 mission helpful question ہے 2 3 number weight is or multiple choice question option ہو سکتا آپ کے لئے اب textbook question number 13 میں آتے ہیں super textbook question 13 میں آپ کے پاس دیکھئے یہاں پر کہہ رہا ہے tan 2 a cot a minus 18 degree کے برابر ہے اب complementary angle والا concept آگیا تو میں کہا تا sin 90 minus theta cos theta cot 90 minus theta tan theta 6 90 minus theta cos theta and cos 90 minus theta 6 theta اب دیکھیں یہاں پہ minus 18 10 tan لگ سکتے بس اب ہمیں یہی concept سمجھ جنا ہے تو میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ cot 90 minus theta تو آپ کہ tan theta سر تو میں کہوں que 90 minus a تو آپ بولوگے tan سر ٹھیک بولوگے نا تو میں وہی کہہ دوں کہ cot 90 minus 2 a بول دوں تو آپ کیا بولوگے tan 2 a کیونکہ theta کے رہنے دینا اب دیکھ دونوں کا acute angle سیم ہو گیا cot کا یہاں بھی اور یہاں بھی سیم ہو گیا تو this implies 90 minus 2 a that equals to a minus 18 کے برابر یہاں پہ cot کو آپ cancel نہیں کریں گے ایسا نیک کس cot کو کٹ دیجی آپ ٹھیک کٹ نہیں آپ کو this implies کے برابر ہوگا اور یہاں پہ a آ گیا minus 3 a equals to ہو گیا minus 108 کے برابر ہوگا a cut گیا اور a جو ہوگا that means 10 8 upon 3 ہوگیا 33 9 اور 36 that means your answer will بھی ہوگا 36 degree کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ question آپ کے پاس basic label کا ہے چلی آو ہم آتے question number 14 کی بات کر 14 بڑھا ایک اچھا question mcq question کا multiple choice question کا part بن سکتا ہے تو 10 a جو ہے وہ cut b کے برابر دے رکھ ٹھیک ہے 10 a cut b تو 10 کو cut کے form میں change کر دیں یا cut کو 10 کے form change کر دیں تو 10 کو cut کے form change کر گے تو cut 90 minus a جو ہوتا ہے وہ 10 a cut 90 minus theta 10 theta کے برابر ہوگا اب آپ یہاں پہ change نہیں کروگے b ہی رہنے دوگے دیٹ میس یہاں بھی دونوں کا acute angle کا part same ہو گیا 90 minus a جو ب ب ب ب اس b کا value ہے 90 degree proved ہو گیا یہ آپ basic label کا question ہے اور rating کی بات کرو تو میں اس question کو 5 star کی rating دوں گا کیونکہ exam میں 1 اور 2 marks کے question ایسے frequently پوچھے جاتے رہے ہیں ہیں now we are coming to question number 15 اب آتے ہوں question number 15 میں یہاں پہ کہ سیک 4 a that means سیک 4 a that equals to cos a minus 20 کے برابر تو سیک کو cos سیک کے term لے یاد رکھے سائن cos tan cot اور سیک and cos سیک کمبینیشن complementary angle والے پارٹ میں چلتا ہے تب ہی بار بار کہتا ہوں شروع سی ویڈیو دیکھیں تو کہیں آپ کو دیکھت نہیں ہوگی بیچ میں کوئی ویڈیو دیکھیں گے تو ہو نہیں ہو نی ہے پھر آپ concept نہیں clear کر پائیں گے اس تیتہ ہوتا ہے تو آپ اسے کیا لکھ ہوگی cos cos 90 minus 4 a جو ہوگا وہ کیا ہوگا 6 4 a کے برابر ہوگا اب یہاں پہ cos a minus 20 آگیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس کیا آگیا ٹھیک ہے cos 90 a this implies 90 minus 4 a a minus 20 کے برابر ہو جائے گا اب یہاں پہ minus 4 a اور minus a and minus 20 and minus 90 ہم نے کر دیا ٹھیک ہے تو minus 4 a اور minus a کیا ہو گیا minus 5 a کے برابر ہو گیا اور minus 110 ہو گیا کٹ گیا this implies a کا value ہو 110 upon 5 5 to 10 and 5 to 10 that means a value 22 degree کے برابر آگیا دیکھا ہم نے 22 degree ہم نے کیسے find کیا تو complementary angle کے formula چلے ایک بار میرے ساتھ پھر سے revise کر لی جیس sin اور cos کمبینیشن ساتھ میں ہوگا 10 اور cot کمبینیشن ساتھ میں ہوگا اور سیک اور cos کمبینیشن ساتھ میں ہوگا that means sin 90 تھا آپ دیکھ رہے ہیں BK سنگ سر کو ان کے mess padho چینل پہ mess padho کو like کرتے رہے سبسکرائب کرتے رہے اور share کرتی یا exclusive video india اور india کے باہر کے سارے بچوں کے لیے BK سنگ سر میرے طرف سے free of cost ہے اور exclusive ویڈیو ہے that means کہ میں سارا چیز کور کروں گا پہلے ہم نے ٹیکس بک کور کیا پھر اگزیمپلر کور کریں گے پھر آرڈی شرما آرے سگروال کور کریں گے اس کے بعد ہم اپنے test سریز کے اوپر آئیں گے تین پیپر کا باقی کوئی بھی چینج ہوگا تو چیپٹر میں کم سے کم چالیس سے پچاس میں ملٹیپل چوئیس کوشن کا بھی ڈسکشن کروں گا چلی اب اگلی پارٹ میں میں ویڈیو فورت ویڈیو لے کر آؤں گا ٹھیک اس میں 16 to 20 کریں گے اس کے بعد 21 سے 25 کریں گے اور اتنا کرنے کے بعد NCRT پہ بلکل آپ جرور لکھتے رہیے ویڈیو پسند آتا ہے جرور اس کو لائک کیجئے اور سب سے بڑی بات ہے شیئر جرور کیجئے اپنے سکول کے پرینٹس کے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا آپ کے وہ پروسی جن کے بچے کلاس ٹینٹ میں ہے تو ان کو بھی سب کے ساتھ رکھر جیو تین کیو سو مچ